تو پبلک آج کی سوالی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے گیم لوب ایمولیٹر میں انٹرنیٹ کی پروبلمز کو کیسے فکس کر سکتے ہو اگر آپ اپنے گیم لوب کے اوپر پبجی موبائل کال آف ڈیوٹی فری فائر یہ جتنے بھی آن لائن گیمز کھیلتے ہو ان کے اوپر آپ کو انٹرنیٹ کا پروبلم آتا ہے آپ کی جو ایم ایس ہے وہ بہتی زیادہ ہائی ہو جاتی ہے یا پھر آپ کی جو ایم ایس ہے وہ سٹیبل نہیں رہتی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے کبھی وہ بیس ہو جاتی ہے کبھی وہ ہزار پہ چلے جاتی ہے اس ویڈیو میں میں اسی کا سولوشن بتانے والا ہوں اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ ہوسپورڈ یوز کر رہے ہو کیبل نیٹ یوز کر رہے ہو فائبر یوز کر رہے ہو یا پھر آپ سیم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہو پیکج یوز کر رہے ہو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یہ ویڈیو انٹرنیٹ گائیڈ کی ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے جس میں میں آپ کا انٹرنیٹ کی کمپلیٹ سیٹنگ بتانے والا ہوں اور ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو گائیڈ بھی کروں گا کہ اگر آپ کا ایشو آ رہا ہے انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو کس طریقے سے آپ نے کس چیز کو بھی سولف کرنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپلیٹر کی سکرین پر آ چکے آپ نے کی بورڈ کے اوپر وینڈو پلس آر کو پریس کرنا ہے یہ کمانڈ میں دے دوں گا یہتنی بھی کمانڈز ہوگی وہ ڈسکرپشن بوکس میں اویلیبل ہوں گی یہ بات یاد رکھیں آپ نے اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ ادھر آئیں گے ادھر سے آپ نے سی والے بٹن کو پریس کرتے جانا ہے یہاں پر آپ کو سی ایم ڈی دیکھنے کے لیے ملے گا اسی سی ایم ڈی کو آپ نے رن ایز ایڈمنیسٹریٹر پر لانچ کرنا ہے تو جیسے آپ سی ایم ڈی کو رن ایز ایڈمنیسٹریٹر پر لانچ کریں گے اب یہاں پر سارا کا سارا ورک ہم اسی کے اوپر کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر آئی پی کو ریلیس کریں گے یہ ساری کمانڈ ڈسکرپشن بوکس میں اویلیبل ہوں گی آپ نے ان کو باری باری رن کر لینا ہے ان کمانڈ کو بھی اتنا بتانا ضروری نہیں ہے ساری کوپی پیسٹ ہی ہے یہ ساری کمانڈ ٹائپ کر لینے کے بعد اب ہم اپنے سسٹم کے لیے وہ ڈی ای نس سیلیکٹ کرنا ہے جو ہماری پنگ کو سٹیبل کرے تو اس کے لیے آپ نے لکھنا ہے پنگ اینڈ یہاں پہ ہم آپ کو دو ڈی ای نس پروائیڈ کروں گا سب سے پہلا ہے ون ڈوٹ ون ڈوٹ ون آپ نے یہ لکھے انٹر کرنا ہے اپنے سسٹم میں اب یہاں پر آپ کو کیا کرے گا یہ کچھ ٹیسٹ دے گا اب یہی ٹیسٹ ہمیں ایک دوسرے ڈی ای نس پر پرفارم کرنے جو کہ موسٹ پاپولر ڈی ای نس ہیں یہ دونوں موسٹ پاپولر ہیں تو اس کے لیے آپ نے سیم ایز روپیٹ کرنا ہے پنگ اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اے ڈوٹ اے ڈوٹ ایٹ اور انٹر کر دینا ہے ون ڈوٹ ون والا آپ کا 8 ڈوٹ ایٹ والا بھی آ سکتا ہے اب اس کو اپنے سسٹم میں اپلائے کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ٹائپ کرنا ہے انٹر کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے ادھر اپا انٹرنٹ اے ڈوپٹر آئے گا وہ انٹرنٹ اے ڈوپٹر کے اوپر ہمیں یہ سیٹنگ اپلائے کرنی ہے جو ابھی آپ کرنٹلی یوز کریں کیبل یوز کریں جو ابھی یوز کریں اس کا نام آجے گا آپ نے اس کو اپن کرنا ہے ادھر سے آپ نے جانا ہے پروپٹیز میں میرے سسٹم میں آئی پی وی سکس بھی ہے آپ نے اس پر بھی یہ سیٹنگ اپلائے کرنی لیکن میں آئی پی وی فور کے اوپر اپلائے کر کے دکھا رہا ہوں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو اپن کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے کسٹم کے اوپر جانا ہے ادھر سے آپ نے وہ ڈی این ایس جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے اپلائے کرنی ہے کیسے کرنا ہے میں دونوں کو اپلائے کر کے بتاؤں گا یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر لکھنا ہے 1.1.1 and 1.0.0.1 تو گوگل کا ڈی این ایس کیا ہے وہ دیکھ لیں آپ 8.8.8 اور یہاں پر 8.8.4.4 اب یہاں پر یہ کرنے کے بعد لیکن جو کہ میرے میں 1.1 ہی بیس چل رہا ہے تو میں اسی کو یوز کرنے والا ہوں ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اپنے راؤٹر کا ایڈمن اڈریس فائنڈ کرنا ہے جس سے کہ ہم اپنے راؤٹر کو لوگن کر سکیں تو وہ یہ سیٹنگ کریں گے سب ہی کمپنی میں یہ ورگ کرے گی تو سیمپل آپ نے نیچے جا کے لکھنا ہے ipconfig اور یہاں پر آپ کو ان سب ہی کوئی گنور کرنا ہے یہاں پر جو ڈیفارڈ گیٹوے ہے یہ آپ کے راؤٹر کا لوگن پیج ہوگا تو اس لوگن پیج کو آپ نے کوپی کر لینا ہے جیسے آپ اس لوگن پیج کو کوپی کریں گے یہی لوگن پیج آپ کو اپنے کروم براؤزر میں بھی جا کے یہ لکھ دینا ہے اگر آپ کا ایسے نہیں ہوتا میں دوسرا بھی سولیشن بتاؤں گا یہ دیکھیں میرے راؤٹر کا لوگن پیج آ چکا اگر آپ کا ایسے نہیں آتا تو سیمپل آپ نے اپنے راؤٹر کا پورا نام لکھنا ہے جیسے میرے کیس میں میں مرکسز کا راؤٹر یوز کر رہا ہوں یہ دیکھیں مرکسز راؤٹر لوگن آپ نے لکھنا ہے آگے اور یہاں پر اس کا آگے فل بھی نیم لکھ سکتے ہوگر آپ کو پتا ہے ادھر دیکھیں گوگل نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہ ہے اس راؤٹر کا آئی پی اڈریس اور یہ دونوں سے آپ لوگن کر سکتے ہو سیم ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں وہی سیم لوگن پہ جا گیا اگر آپ کو کوئی اور راؤٹر لگا ہے جیسے موسٹی پاپولر تینڈا جو راؤٹر ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں سیمپل وہی لکھنا ہے آپ نے تینڈا اور یہاں پر آپ کے دیکھیں یہاں پہ نہیں ہے تو آپ نے کسی بھی ویب سیٹ کے اوپر جو ٹو پہ ہوگی اس ویب سیٹ کے اوپر جا کے ایک دو ویب سیٹ چھان مارنی یہ دیکھیں تینڈا کا بھی آپ کو لوگن مل گیا اب چلی میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کا یہاں پہ پاسورڈ آپ کو کہاں سے ملے گا پاسورڈ آپ انٹرنیٹ والے سے بھی اپنے پوچھ سکتے ہو ورنہ یہ آپ کے راؤٹر کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے جو کہ آپ کے سارے لیک کو ون کلک میں فکس کر دے گی پنگ کے پروبلم کو وہ ہے جی بھائی یہ بینڈ ویڈ یہ بینڈ ویڈ کے نام سے نہیں ہو سکتا ہے کسی اور نام سے بھی ہو سکتا ہے یہ جو یہاں پہ دیکھیں یہ فورٹین میگا ہارٹز ہے نا یہ وہ لوگ یوز کرتے ہیں جن کا جو راؤٹر ہے وہ بالکل ان کے کمپیوٹر کے پاس ہی پڑا ہوا ہے راؤٹر نا ان کا تو وہ یہاں پہ کرتے ہیں فورٹین میگا ہارٹز لیکن یہاں پہ اگر آپ کا راؤٹر تھوڑا سا بھی دور ہے نا میں تو یہی ریکومنڈ کروں گا کہ اگر آپ کا راؤٹر تھوڑا سا بھی قریب ہے نا یہاں پہ ٹونٹی میگا ہارٹز کر لو یہ سیٹنگ ٹیسٹیڈ سیٹنگ ہے یہ سیٹنگ کے بارے میں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا ایک دفعہ اس کو کر کے دیکھ لینا آپ کی ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ امپروو ہو جائے گی اپلوڈنگ سپیڈ امپروو ہو جائے گی خاص طور پہ اگر آپ وائللس سے اس کو کنیکٹ کر کے رکھتے ہیں تو ابھی میں اس کو پلائے کر کے اپنے دوسرے راؤٹر میں بھی آپ کو ڈونڈ کے دکھاؤں گا کیونکہ ان کے بس نام چینج ہوتے ہیں ہوتے یہ ایک ہی چیز ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ ایک نام چینج ہے تو آپ کو سرچ کرنا ہے اپنے پورے راؤٹر کو سرچ مارا یہ اپشن ہو گئی ہوگا ایسا پوسیبل ہی نہیں کہ یہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بغیر راؤٹریں نہیں چل سکتا اب یہ بول سکتے ہو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے یہ ساری سیٹنگ کر لینے کے بعد سیمپل جانا ہے اپنے گوگل میں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے سپیڈ ٹیسٹ ابھی میں آپ کو سپیڈ ٹیسٹ کر کے دکھانے والا ہوں تو جیسے اب یہ سپیڈ ٹیسٹ والی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی چیز دیکھنی چینج ڈی ای ای نس اب یہاں پر میں لہور سے ہوں تو یہاں پر میرا لہور لکھا رہا ہے اگر آپ یہاں پر لہور سے ہیں تو آپ اگزیمپل کے طور پر کراچی لکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے جس سے آپ نے انٹرنیٹ لیا ہوا ہے آپ کا آئی ایس پی وہ آپ کو آئی پی اڈریس غلط دے رہا ہے اس کا انٹرنیٹ اچھا نہیں ہے اب اس کے پاس جا کے آپ بول سکتے ہو کہ بھائی مجھے کوئی اور انٹرنیٹ کا آئی پی دو وہ یہ کراچی کا شو کرتا ہے اس سے پنگ پروبلمز آتا ہے مطلب بہت دور سے آپ کا انٹرنیٹ آ رہا ہوتا ہے بوسٹر کے تھو لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس صرف یہی کمپنی کا نیٹ ہے جیسے میں نیٹ زی یوز کر رہا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو آپ کو اس سے انٹرنیٹ اتروا لینا ہے اس کا کوئی پبلک سلوشن نہیں ہے آپ کا پنگ ہائی ہی رہے گا تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں آگے جا کے میں آپ کو یہ جو چھوٹی مٹی کنفیزن آتی ہیں وہ بھی میں آپ کی کلیئر کروا دوں گا لیکن ابھی فیلال آپ یہ دیکھیں میری جو لائن ہے وہ فول سٹیٹ جاری آپ نے بس ان لائنز کے اوپر فوکس کرنا ہے اپلوڈنگ کی جو لائن ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنی زیادہ امپروو ہے میں نے پہلے ہی آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر کروا دی کہ ایم بی میٹر نہیں کرتا ایک یوزر ہے جس کا ون ایم بی پی ایس کا انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے لیکن ایک یوزر ہے جس کا سو ایم بی پی ایس کا انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے آپ یہ سوچیں گے کہ سو ایم بی پی ایس والے انٹرنیٹ کنیکشن والے بندی کی پنگ اچھی آئے گی ایسا نہیں ہوتا بھائی پنگ جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈنگ ڈاؤنلوڈنگ پہ میٹر نہیں کرتی آپ کے آئی ایس پی کے ریسپونس پہ میٹر کرتی ہے اگر آپ یہ سارے سٹیپس کر لیتے ہو آپ کا یہ مسئلہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر کوئی پروبلم نہیں ہے یہ کمپیوٹر کے باہر کا پروبلم ہے اب وہ اس کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کافی کافی سالوں کا انٹرنیٹ لگوایا ہوتا ہے وہ کیبل بھی ہم نے فرس ٹائم بھی نیٹ والے سے لگوایا ہوتی ہے سستی سی وہ کیبل ہوتی ہے تو وہ بارش کی وجہ سے کیبل جو ہوتی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی کوپر کی کیبل ہوتی ہے تو اتنی جلدی وہ سروائیو نہیں کرتی اس کی وجہ سے بھی ہمارا پنگ ہائی ہوتا ہے اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ جس سے آپ نے انٹرنیٹ لگوایا ہے اس سے بلا کر یہ بولیں کہ بھائی ہمارا یہ پنگ پروبلم آتا ہے تار کا تو انہی اشو ہے ایک دفعہ آپ چیک کر لیں تو وہ ڈیوائسز سے چیک کر لیں اب یہاں پر آپ نے یہ بھی چیز چیک کر لی کہ بھائی ہمارے کیبل کا ایشو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا راوٹر کہاں پڑا ہوا ہے اب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کا راوٹر بھائی سات سمندر پار پڑا ہوا ہے اور آپ ادھر بیٹھ کے گیمنگ کر رہے ہو ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے یہ بھی چیز اپنی طرح سے کلیر کر لینی ہے کہ آپ کا جو راوٹر ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے پاس ہی پڑا ہونے چاہیے ریکومینڈیڈ تو یہی ہے کمپیوٹر کے اوپر میں نے ایتھرنیٹ کیبل ہی یوز کی ہے میں فائبر یوز نہیں کرتا اب یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ فائبر کا انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوں گے اب فائبر آپ کو بتا ہے کہ بھائی لوگ لگاتے اس لیے تاکہ ان کی گیمنگ ایکسپیرنس اچھا ہو سکے اور وہ آپ کے آئی ایس پی کی طرف سے ڈریکٹ آتا ہے لیکن کبھی کبار یہ پروبلم فائبر میں بھی آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فائبر صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آئی ایس پی نے جو آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کیا ہے کیونکہ لوگل آئی ایس پی ہوتے ہیں زیادہ تر تو انہوں نے جو انٹرنیٹ لیا ہوتا ہے وہ سستا انٹرنیٹ ہوتا ہے تو اس کا بھی پروبلم ہو سکتا ہے اس کا کوئی فکس نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری جیزیں ہماری پوفیکٹ ہوتی ہیں ہماری طرف سے کوئی بھی پروبلم نہیں ہوتا لیکن ہمارا پنگ تب بھی ہائی آ رہا ہوتا ہے اس کا بھی ایک ریزن ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم نے جس بندے سے انٹرنیٹ لگوایا ہوتا ہے اس نے جو بوسٹر یوز کرے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو کیبل نیٹ ہوتا ہے نا یہ بوسٹر کے بوسٹر کے تھروں آ رہا ہوتا ہے جو ڈبے نہیں لگے ہوتے ان کے تھروں یہ آ رہا ہوتا ہے یا تو آپ کے آئی ایس پی نے ان بوسٹرز کی رینج بہت زیادہ لگی ہے یا پھر آپ کا آئی ایس پی جو ایکوکمنٹس یوز کر رہا ہے لائک راوٹر وغیرہ ہو گیا یا جو کنوارٹر لگتے ہیں وہ بہت زیادہ چیپ کوالٹی کے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ایم ایس کے اوپر میٹر کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے اور کوئی میٹر نہیں کرتا ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ بھی صحیح آ جاتی ہے یہ سب لیکن یہ چیزیں جو ہیں نا یہ ان چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر میٹر کرتی ہیں اب اس کا کوئی بھی فکس نہیں ہے کیوں نہیں ہے دیکھیں آپ کا آئی ایس پی آپ کا کر کے تو کبھی بھی وہ ساری بوسٹر شوسٹر تو نہیں ہوتا رہے گا نا ان کے کافی زیادہ پیسے لگے ہوتے ہیں ویسے بھی ان کو اپلوڈنگ ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ چاہیے ہوتے ہیں پینگو وغیرہ ان کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا تو وہ آپ کا کر کے یہ چیز فکس نہیں کرے گا تو اس کا بھی کوئی سلوشن نہیں ہے صرف یہ ہی ہے کہ آپ اپنا آئی ایس پی ہی چینج کر لو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ یہ بوسٹر کا بھی پروبلم نہیں ہوتا ہمارے جو آئی ایس پی ہوتا ہے نا اس نے جہاں سے انٹرنیٹ لیا ہوتا ہے نا کیونکہ یہ جو لوکل آئی ایس پی ہوتے ہیں نا انہیں کمپنیوں سے نہیں انٹرنیٹ لیا ہوتا ہے اگر کمپنیوں سے بھی انٹرنیٹ لیا ہوتا ہے تو یہ سستے ملیا ہوتا ہے سستی بینوید ہوتی ہے ان کے پاس اب یہ چیک کیسے کرنا ہے آپ نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو سپیڈ ٹیسٹ میں جا کے نا اپنی سپیڈ ٹیسٹ کرنی ہے میری ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ بھی بھی ساری ہے اپلوڈنگ بھی بھی ساری کونسٹنٹ ہے فرق نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھار بیس ایم بھی زیادہ ہوگی کبھی کبھار دس ایم بھی زیادہ ہوگی اپلوڈنگ زیادہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو آئی ایس پی مجھے انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہا ہے وہ صحیح ہے تو یہ چیز آپ ایسے چیک کر سکتے ہو لیکن اگر آپ وائی فائی ڈاؤپٹری یا پھر وائی فائی ڈاؤنگل یوز کر رہے ہیں تو یہ چیز یاد رکھیں ایک سستی والی بھی وائی فائی ڈاؤنگل آتی چھوٹی سی ہوتی ہے جو انٹرنیٹ آپ کے کمپیوٹر کو پروائیڈ کرتی ہے اس کے اوپر پب جی کی ایم ایس اچھی نہیں آتی میرے پاس پڑی ہوئی ہے فضول پڑی ہوئی ہے کوئی یوز نہیں ہے اس کا بھائی کیونکہ وائی فائی ڈاؤنگل جتنی مرضی ایڈوانس ہو جائے اب تو وائی فائی سکس والی بھی آ چکی ہے وہ کبھی بھی آپ کو ایتھرنیٹ جو ڈریکٹ آپ کے کمپیوٹر پر لگتی ہے وہ پروائیڈ کرے گی اور یہ چیز بھی آپ نکال دیں کہ آپ کی اپلوڈنگ اور ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ ایک دو تین ایم بھی آتی ہے اور آپ اونلی پب جی کے لیے چاہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے پب جی کے لیے نا یہ سپیڈ انکریز کو رہنے تاکہ میری پنگ اچھی ہو جائے یا پھر میرا نیٹ کا پروبلم نہ ہے ون ایم بی پیس کے انٹرنیٹ پر بھی پب جی آپ اچھی کھیل سکتے ہو اگر آپ کا فکس نہیں ہوتا آپ کا کسی اور کمپنی کا راؤٹر لگا تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بول سکتے ہو میں آپ کو جتنی بھی انفرمیشن مجھے ملے گی میں آپ بھائیوں کو پروائیڈ کر دوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ